آج ہم بنانے جا رہے ہیں سردیوں کی سگاہ دیسی مرگ شوربہ اکثر لوگوں کو سردیوں میں اور مبدلتے موسم میں نزلہ زکام اور خانسی کی شکایت رہتی ہے آپ یہ شوربہ بنا کے کھائیں تو انشاءاللہ آپ کی شکایت دور ہو جائے گی اکثر لوگوں کا دیسی مرگ گلتہ ہی نہیں ہے آپ میرے طریقے سے بنائیں تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے دیسی مرگ بنے گا اور ذائقہ بھی اس کا بھرپور ہوگا ویڈیو کو سلپ کیے بنا پوری ویڈیو آپ دیکھیں تو انشاءاللہ میرے طریقے سے آپ بنائیں گے تو دیسی مرگ شوربہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوگا اور آپ بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نے لے لیا 800 گرام دیسی چکن لیا ہے دیسی چنگز دھونے میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے آج میں آپ کے ساتھ دیسی ٹپ شیئر کروں گی چکن دھونا بہت آسان ہے ایک چمچا ہم ان کے اوپر ڈال دیں گے حلدی کا سا میں ہم دو کپ ڈال دیں گے پانی اور چکن کو ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم دس منٹ کے لیے چکن کو ایسے ہی رکھ دیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں چکن کو حلدی والے پانی میں رکھے ہوئے اور اب ہم ایک ایک پیس کو ایسے ملتے ہوئے ہاتھوں سے صاف کرتے جائیں گے اور بعد میں اس کو کھلے پانی کے ساتھ تین سے چار مرتبہ دھولیں گے ایک ایک پیس کو اپنے اچھے سے مساج کرنی ہے حلدی والے پانی میں چکن کے ڈبوکے رکھنے سے چکن میں ایک ایک سمیل ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے اور اب ہم اس کو سارے پانی کو گرا دیں گے اور کھلے پانی کے ساتھ اس کو واش کر لیں گے آدھا کپ میں نے لے لیا ہے کوکنگ آئل کا کوکنگ آئل ہم کر لیں گے گرم ساتھ میں میں نے میڈیم سائز کی دو پیاس لے لی تھی ان کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے دیسی مرگ میں پیاس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اگر آپ چھوٹی پیاس لے رہے ہیں تو تین پیاس کر لیجئے اور پیاس کو ہم ہلکہ گلابی ہونے تک فرائی کر لیں گے پیاس گلابی ہو چک ہے تو اس میں ہم شامل کریں گے ایک بڑے سائز کی میرے ٹوماتر لے کے اس کو رفلی سا کٹنگ کر لیا تھا ایک کھانے کا چمچم نے لیا ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ وہ بھی شامل کر دیں گے تین میں نے لیا ہے ہری میٹ چھے یہ بھی ڈال دیں گے یہ سب ڈالنے کے بعد ہم بس ایک منٹ کے لیے اس کی فرائی کر لیں گے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا موٹا پیاز اور ٹوماتروں کے ساتھ گریوی کس طرح بنے گی ہم نے اس کو ابھی گرینڈ کرنا ہے اور گریوی بہت ہی مددار بنے گی دو منٹ ہو گئے ہیں ہم مجھے ٹوماتروں کو فرائی کرتے ہو اور اب ہم یہ سارا کچھ نکال لیں گے ایک پلیٹ میں سارا میں نے مسالہ نکال لیا اس مسالی کو مٹھنڈا کریں گے اور ایک گریانڈر کے والے جگ میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے ہم اور اب اسی آل میں ہم چکن کو ڈال دیں گے جو ہم نے پہلے سے دھوکے رکھا ہے اور ساتھ میں ہم شامل کر دیں گے اس کا ایک چمچہ میں نے لیا ہے کھانے والا نمک اور ایک منٹ کے لیے صرف ہم چکن کو فرائی کر لیں گے بہت زیادہ ہم نے چکن فرائی نہیں کرنا نہیں تو چکن بہت زیادہ سکت ہو جائے گا بس چکن کا ہلکا سا کلر چینج ہونے تک فرائی کر لیں گے ہم دیسی مرگ میں اس ٹائم نمک ڈالنے سے چکن کے اندر تک اس کا تیست جائے گا مزید ہم چکن کو ایک سیکنڈ کے لیے ہم فرائی کر لیں گے ایسے ہی چکن فرائی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا سارا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اسی آئل میں ہم کچھ کھڑے مسالے دالیں گے کھڑے مسالوں میں میں نے لے لیا ہے تھوڑی سی میں نے لیا ہے کالی میں ایک چمچہ میں نے لیا ہے زیرہ ایک تیز پتا اور ایک ٹکرا میں نے لیا ہے دالچینی کا ایک منٹے کے لیے ہم فرائی کر لیں گے اور یہاں پہ میں شامل کر دوں گے گرینٹ کیا پیاز اور ٹماٹو کا پیسٹ اور جگ میں ہمیں ڈالیں گے آدھا کپ پانی کا اور سارا جگ کو ساف کر کے پانی بھی اس میں ڈال دیں گے ہم پیاز والا ہمیں نے پانی بھی ڈال دیا ہے اس میں جگ سے ڈال کے اور اب اس مسالے کے ہم اتنی بنائی کریں گے سارا گھی الگ ہو جائے اور یہ جو پانی ڈالا ہے یہ خوشک ہو جائے مسالے کی بنائی بہت اچھے طریقے سے ہو چکی ہے مسالے میں سے سارا آئیل الگ ہو چکا ہے تو اس میں ہم شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے حلدی پاودر ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے دھنیا پاودر ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے لال میوچ کا پاودر اور ایک ٹی سپون لیا ہے میں نے کورما مسالہ کورما مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اور اس کی ہم بنائی کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے پوڈر مسالوں کا استعمال کرتے وقت میں نے نمک نہیں ڈالا کیونکہ نمک ہم پہلے ہی ڈال چکے ہیں جب ہم نے چکن فرائے کیا تھا اور مسالہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے اس کی بنائی ہو چکی ہے آئیو بھی الگ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے فرائے کیا ہوا چکن اور فرائے کر کے ہم چکن جو رکھا ہوا تھا وہ ہم ڈالیں گے اور اس کی ہم مزید بنائی کرتے جائیں گے پانس سے دس منٹ کے لیے ہم اس کی بنائی کریں گے دیسی مرک کی جتنی اچھی آپ بنائی کریں گے یہ اتنا ہی مزیدار بن کے تیار ہوگا دیسی مرک کی بنائی کرتے ہوئے مجھے پندرہ منٹ ہو چکے میں اس کی بہت ہلکی آنپے بنائی کر رہی ہوں اب ہم یہاں پہ شامل کریں گے آدھا کب میں نے لیا ہے دہی دہی کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا وہ شامل کر دیں گے ہم اور دہی ڈال کے بھی ہم چکن کی بنائی کرتے جائیں گے جب تک چکن کا سارا پانی اور دہی کا سارا پانی خوشک ہو جانے دے دہی ڈال کے ہم نے چکن کی اتنی بنائی کرنی ہے کہ دہی اور چکن کا سارا پانی خوشک ہو جائے دیسی مرک کی بنائی کرتے ہوئے مجھے یہاں پہ پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں دہی کا سارا پانی خوشک ہو چکا ہے اس میں اب ہم ڈال دیں گے دو کپ پانی ڈالیں گے اور اچھے سے ہم مکس کر دیں گے کچھ لوگوں کو سردیوں میں نزلہ زکام اور خانسی کی شکایت ہوتی ہے وہ میرے طریقے سے یہ دیسی مرگ بنا کے کھائیں تو انشاءاللہ ان کی شکایت دور ہو جائے گی اور اب ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے پہلے پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پہ اور پھر ہلکی آنچ پہ آدھے گھنٹے کے لیے پکا لیں گے دیسی مرگ کو پکتے ہوئے آدھا گھنٹا ہو چکے اور مرگ دیکھیں کتنا اچھا بن کے تیار ہوا اور اتنے اچھے طریقے سے یہ گل چکا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنے اچھے طریقے سے یہ گل چکا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک چمچہ پیساوہ گرم مسالہ ساتھ میں دو سبز میں نے مرچے لیا اور ہرہ دھنیا لیا یہ بھی ڈال دیں گے ہم اور مزید ہم ایک منٹ کے لیے دم دیں گے تاکہ گرم مسالے کا اور ہرہ دھنیا کا فلیور آجائے دیسی مرگ بن کے تیار ہو چکے آپ روٹیوں کے ساتھ کھائیں یا نان کے ساتھ کھائیں آپ نے میرے طریقے سے بنانا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو دیسی مرگ کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور شمیرہ عثمان کوکنگ چینل کو سبکرائب بھی کریں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ